اسلام علیکم دوستو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عمیر علی اور عمیر علی آج ہمیں سکھانے والے ہیں کہ بیف کٹھائی کیسے بنتی ہے تو آئیے دوستو چلتے ہیں عمیر کی طرف عمیر بھائی یہ آپ کیا بکا رہے ہیں یہ بیف بنا رہا ہوں موٹے پوشت کا اچھا کیسے بنایا ہے آپ نے کیا کچھ ڈالا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر یہ دوستو دیکھیں بافیں اٹھ رہی ہیں دیکھیں یہ جی موٹا پوشت ہے اچھا جی عمیر بھائی کربانی کو تو پندرہ دن گزر گئے ہیں آپ موٹے گزر گئے ہیں آپ اس آہ لگاؤ کلنڈر دیکھو آپ نے کبھی دیڑ تو دیکھی نہیں موبائل میں لگے رہتے ہو پب جی کے لیباس اچھا عمیر بھائی کون کون سے عمیر بھائی آئی آپ گوشت دکھا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ دوستو عمیر بھائی نے کڑھائی بنائی ہے عمیر بھائی اچھا کڑھائی میں کیا کیا ڈالا ہے آپ نے تھوڑا تا بتا دیا موٹے گوشت کا تو بتا ہے کسی کو کہ یہ موٹا گوشت ہے کچھ اور نئی چیز بتائیں موٹا گوشت ہے کٹے کا گوشت ہے طاقت والا گوشت دالا ہوگا اچھا اس کے بعد گھی کون سا ڈالا ہے اس میں بناسپتی گھی کون سا بناسپتی کسان بناسپتی اچھا ایک اور چیز یہ ہڈی والا گوشت ہے دوسرا مرکنہ ہے ہڈی والا ہے یہ دنیا شنی ہے نمک میٹھ بھی ڈالی ہوئی ہے دھنیا بھی ڈالنا ہے دھنیا یہ دیکھیں اور یہ دھی ڈالا ہے مسالے ڈالا ہے گرم مسالہ ڈالا ہے چھنڈا مسالہ ڈالا ہے اچھا نہیں مجھے آپ دھنیا کتنے کا ڈالا ہے آپ نے ہم نے سو رپے کا دھنی اچھا امیر بھئی آج وہ احسن ہے احسن پپڑ فروک کا لڑکا ہے وہ اسے کہا ہے کہ جاؤ جا کر لے کہ وہ سو رپے کا دھنی جا کے نا وہ دودھ لے آیا سو رپے کا اکل گٹیوں میں پڑی ہوئی ہے اچھا 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 امیر بھئی اب اچھا امیر بھئی اب مجھے یہ یہ مجھے بتا دیں کہ آپ نے جو ہے نا